السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو اور خواتین اسلام شادی کرنا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اسی طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے شادی کے بعد انسان ایک نئے رشتے سے متعارف ہوتا ہے اور اس سے ایک نیا لاہقہ جڑتا ہے کہ وہ شوہر یا بیوی کہلاتا ہے اگر مرد ہے تو شوہر کہلاتا ہے اور اگر عورت ہے تو وہ بیوی کہلاتی ہے اور یہ بندھن یہ تعلق بہت ساری باتوں کا بہت ساری باتوں کا بہت ساری ذمہ داریوں کا تقاضہ کرتا ہے مجھے آپ سے صرف ایک ہی بات خواتین سے بھی کہنی ہے اور مرد حضرات سے بھی کہنی ہے کہ دو حدیثیں ہیں ان دو حدیثوں کی روشنی میں ہمیں بطور شوہر اور بطور بیوی اپنی زندگی کا اپنے تعلقات کا اپنے برطاؤ کا جائزہ لینا چاہیے سنن ترمیذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے سب سے بہترین شخص سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو اہل کا لفظ اگرچہ اور گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا سب سے متبادر معنی سب سے پہلا معنی جو ایک عربی جاننے والے کے ذہن میں آتا ہے وہ بیوی ہے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اب دیکھئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں ہم اس کے ساتھ باتشیت کیسے کرتے ہیں بیوی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیسا ہے اور اگر کھل کر بات کی جائے تو اپنا جائزہ لیجئے بڑے جرم سے لے کر نیچے تک کیا کوئی آپ میں سے کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہ ایک بہتر شوہر نہیں ہے کیا وہ گالیاں دیتا ہے کیا وہ تانہ زنی کرتا ہے کہ تم نے آج کھانا ایسا بنایا اس میں نمک زیادہ تھا یا کھانے میں کسی قسم کی بو آ رہی ہے یا کسی اپنے اس کے بیوی کے گھر والے کے کسی بات کو لے کر اس پر تانہ زنی کرتا ہے اسے چڑھاتا ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے کسی بھی قسم کی تکلیف دیتا ہے تو ایسا شخص اپنے بیوی کے لئے بہتر نہیں ہو سکتا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں میں رہتے ہیں اپنے ساتھیوں میں ہیں یا اپنی آفس میں ہیں تو مسکراتے ہیں کھل کھلاتے ہیں لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو اپنی تیوریاں چڑھا لیتے ہیں مو بنا لیتے ہیں اپنے بچوں سے سختی سے بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے سختی سے بات کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے دل میں جو محبت ہے جو چاہت ہے جو الفت ہے جو نرمی ہے جو اچھا برطاو آپ کے پاس پایا جاتا ہے اس کے اولین مستحق سب سے پہلے مستحق آپ کے والدین ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں آپ کی بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں اگر محبت جتانا ہے مسکراہتیں آپ کو اپنے ہنٹوں پر بکھیرنی ہیں کھل کھلانا ہے تو بچوں کے ساتھ کھل کھلائیے سب سے زیادہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرائیں ان کے ساتھ حسیں آپ کے والدین ہیں والدین سے بات چیت کریں اور آپ کی بیوی ہے جو اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ دوستوں سے زیادہ آفس یا کسی جگہ باہر کسی بھی جگہ سے زیادہ آپ اس سے باتیں کریں آپ اس سے اس کے سامنے اچھے سے پیش آئیں اس کے سامنے مسکرائیں یہ ضروری ہے آج بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ شاید مرد ہونے کا مطلب یا مردانگی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو کم تر سمجھا جائے اور شیطان دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر بیوی کے تامنے تم سخت بن کر نہیں آوگے اگر تم جبروت نہیں دکھاؤگے اپنی سختیں نہیں دکھاؤگے اپنے چہرے کو درشت نہیں رکھوگے الفاظ کو سخت نہیں رکھوگے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کمزور دکھائی دوگی اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے ایسی کوئی بات نہیں شریعت کی جو تعلیم ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے نرمی سے رہنا ہے نبی نے اسی حدیث میں آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لئے اپنی بیویوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالی مقام کے حامل ہیں آپ صاحب شریعت ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں عصرہ و میراج کا تاج آپ کے سر پر ہے لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تو بکری کا دودھ خود دھوتے اپنے کپڑے پر پیوند خود لگاتے اپنی جوتیاں خود ہی سل لیا کرتے صحیح کر لیا کرتے تو آج ہمارے لئے بھی مناسب یہ ہے کہ ہم بھی جب گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں ان سے ہنسے بولیں اور انسان نبی نے ایک معیار دیا ہے ایک پیمانہ دیا ہے کہ خوش اخلاق انسان کون ہے برطاو کس کا اچھا ہے اچھے اخلاق کا مالک کون ہے اگر آپ کو جاننا ہو پرکنا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھئے باہر مت پوچھئے ہو سکتا ہے کہ باہر وہ تسنو کرے بناوٹ کرے لوگوں کے سامنے اچھے سے بات کرے لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھے لیکن حقیقی معنوں میں اگر جاننا ہو کہ وہ اندر سے اچھا ہے حقیقت میں کیا وہ اچھا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھئے اگر بیوی گواہی دیتی ہے کہتی ہے کہ ہاں وہ اچھا ہے مارتا پکتا نہیں گالی نہیں دیتا تانہ ذنی نہیں کرتا تو انشاءاللہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور ایک پہلو یہاں یہ بھی انسان کی فطرت کا ہے کہ انسان اپنے سے کمزور پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے باہر شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باہر وہ لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکتا وہ یہ سمجھتا ہے شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ شاید بیوی کمزور ہے تو اگر اپنی طاقت آزمانا ہو اپنی سختی دکھانا ہو تو بیوی پر دکھاؤ لیکن نبی نے اور شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے بہتر اسی کے برعکس عورتوں کے لئے بھی ایک پہلو ایک حدیث ہے جو حدیث مستد احمد کی ہے معجم تبرانی میں ہے اور بھی دوسری کتابوں میں ہے حدیث صحیح ہے ایک صاحب تابعی ہوں بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپی جو صحابیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کسی ضرورت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو شوہر والی ہو تو صحابیاں نے کہا کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے لئے کیسی ہو کیا تم اس کی خدمت کرتی ہو شوہر کی کیا ان کی فرما برداری کرتی ہو اپنے اخلاق سے اپنے برطاؤ سے تم نے انہیں متاثر کیا ہے کیا تم ان کے حکم کو مانتی ہو تمام معاملات تم ان کے لئے کیسی ہو تو صحابیاں نے جواب دیا کہ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں ان کی فرما برداری میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں جہاں تک میرا بس ہو سکتا ہے جہاں تک اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں ان کی خدمت میں رہتی ہوں ان کی فرما برداری کرتی ہوں ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتی ہوں تمام باتیں صحابیہ نے کہا کہ میرے بس میں جو کچھ ہوتا ہے میں اپنے حد تک کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو نبی نے آگے فرمایا فاندوری دیکھو یاد رکھو کہ این آنتی منہو کہ تم اپنے شوہر کے نظروں میں کیسی ہو ان کی خدمت میں کیسی ہو ان کی فرما برداری میں کیسی ہو فانمہ ہوا جنت کی و نارو کی کیونکہ وہ تمہاری جنت ہے یا وہ تمہارے لئے جہنم میں جانے کا سبب ہے یعنی اس کی فرما برداری کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتی ہو اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتی ہو یہ مزاج ہماری عورتوں کا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب سی چیز ملے گی کہ آج والدین لڑکی کے والدین اور خاص طور سے لڑکی کی مائیں اپنی بیٹیوں کو ایسے تربیت دیتی ہیں شادی سے پہلے گویا کہ وہ کسی میدان جنگ میں جا رہی ہو گویا کہ اسے کوئی معارکہ سر کرنا ہو اسے سمجھائے جاتا ہے کہ دیکھو دبکے نہیں رہنا ساس سے دبکے نہیں رہنا ساس اگر کچھ کہے تو جواب دے دینا زیادہ کام مت کرنا ساس کی یا گھر والوں کی سسرال میں گھر والوں کی زیادہ خدمت مت کرنا دیکھو دبکے مت رہنا اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں اپنی بیوی سے پریشان ہوں بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور بیٹی کی شادی بہن کے لڑکے سے ہو رہی ہے یعنی پھوپی ذات بھائی سے ہو رہی ہے کہتے ہیں میں بیوی سے پریشان ہوں بیوی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے شادی میں ابھی ایام باقی ہیں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اور بیوی میری بیٹی کو سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو دبکے نہیں رہنا جانا ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں کبھی دبنا نہیں اور آہستہ آواز سے بات مت کرنا یہ تمام باتیں اس کو سمجھا رہی ہے یہ عجیب چیز ہے گویا کہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کسی مارکہ میں کسی جنگ میں بھیج رہے ہیں غلط ہے یہ یہ تربیت کا انداز یہ تربیت کا ڈھنگ غلط ہے آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھائیے اپنی بہن کو یہ سمجھائیے کہ تم اپنے دوسرے گھر جا رہی ہو ان کے ساتھ خیر خواہی رکھنی ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آج ہمارا ذہن غلط لوگ بنا رہے ہیں ہم بیٹیوں کا ذہن غلط بنا رہے ہیں کہ وہاں جانا تو الگ گھر کا مطالبہ کرنا اور تمام باتیں اپنے حقوق کا مطالبہ تمام باتیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں یہ تربیت کا طریقہ غلط ہے بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں سہنا ہے ظلم ہوتا ہے تو اسے بیان کرنا والدین سے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے بہتر انداز میں باتچی سے ان تمام باتوں کو سلجھایا جاتا ہے لیکن پہلے سے پہلے سے ذہن تیار کرنا کہ گویا کی لڑکی کسی سے جنگ کرنے جا رہی ہے سسرال کوئی میدانی جنگ ہے جہاں اسے جیتنا ہے لوگوں کو زیر کرنا ہے تو یہ تربیت کا غلط انداز ہے آپ محبت جو رشتے جو تعلقات محبت پر قائم ہونے چاہیے الفت پر قائم ہونا چاہیے آپ پہلے سے ہی ان تعلقات میں ان رشتوں میں آپ پہلے سے ہی کھتاس ڈال رہے ہیں آپ بننے سے پہلے ہی اس کو توڑ رہے ہیں اور آپ سوچئے کہ اگر یہ آپ اپنی بیٹی کو ہی سکھاتے ہیں تو کل جو بہو آپ کے پاس آئے گی یہ آئی ہوئی ہے اس کے گھر میں بھی یہی تربیت ہوگی تو آپ کی حالت کیا ہوگی آپ کے گھر کی صورتحال کیا بنے گی تو اس لئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے بات کہی جا رہی ہے کہ بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے سب سے بہتر ہو اور سب سے بہتر عورت وہ ہے بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے لئے اس کے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور یہ تعلقات محبت پر قائم ہونے چاہیے یہ کوئی معارکہ نہیں ہے جیسے سر کردہ ہے تو ہم ان باتوں کو سمجھ کی اپنے تعلقات کو بنائے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں آپ سے تعلقات کو مضبوط کرنے اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں آپ سے زیادہ عطا فرمائے